السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّهُ أَشْرَفَ عَلَى الطُّلَّاب تو طلابہ کو جھانک رہا ہے اسی سے نگرانی کرنا بنا کیونکہ نگرہ جھانکتا رہتا ہے تو المشرف عَلَى الطُلَّاب نگرانوں لوگوں کہتے ہیں نگرانوں کو کہتے ہیں اصل معنی اشرف عَلَى اشرف عَلَى اشرف عَوْبَر سے نیچے دیکھنا پھر یہ قریب ہونے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اَشْرَفَ عَلَى الْمَوْت موت پر جھانکنے لگا تو مثال کے طور پر یہ چیز نیچے ہے یہ اوپر ہے اب کوئی آدمی یہاں آ کے جھانکے گا نیچے تو اس کے قریب ہو جائے گا تو قریب ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ سب الفاظ اور جھانکنے کے معنی میں بھی آتے ہیں قریب ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اَشْرَفَ فُلَانٌ عَلَى الْحَلَا تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اَنَا فَعَلَيْهِ اَنَا فَعَذَا الرَّجُلُ عَلَى الْمَوْت وَأَطَلَّ عَلَيْهِ اَطَلَّ عَلَيْهِ یہ بھی جھانکنا اور قریب ہونا اِنَّهُ يُطِلُ عَلَى الْمَوْت انہوں لوگ کہتے ہیں نا قبر میں پاؤن لٹ کا ہوا ہے تو اس کے اِنَّهُ يُطِلُ عَلَى الْمَوْت یا اَوْفَ عَلَى الْمَوْت اَوْفَ عَلَى الْحَلَاق اَشْفَ عَلَى الْحَلَاق اَشْفَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَ جُورُفِ ان سے شفا کنارہ اَشْفَ عَلَى کنارے ہو جانا اس چیز کے کنارے جب اس کے کنارے چلے گئے تو اس میں گر جائیں گے تو اَشْفَ عَلَى الْمَوْت بھی کہتے ہیں اور اَشْفَ عَلَى الْمَوْت بھی کہتے ہیں مقلوب ہے مطلب جو فا کے بعد علف تھا وہ پہلے آ گیا یعنی اشفا اشافا تھا یعنی عین کلمہ لام کلمہ میں اور لام کلمہ عین کلمہ میں چلا گیا اشافا اشفا کا مقلوب ہے اشافا علی الموت تو یہ سب قریب ہو جانا اکثر ہو بیشتر موت حلاکات بربادی کے قریب ہونے کے لیے جھانکنے کے معنی سے نکالے اشرفا علی الموت اشفا علی الموت اشرفا علی الہلاک انافا علی الہلاک اوفا والغیل موفی بے اہلی علی النار اس کا خطبہ ہے خطبت البتراء جو زیاد ابن ابی کا جو گمراہی لوگوں کو دوزخ کے کنارے پہنچانے والی ہے الغیل موفی بے اہلی علی النار موفی علی النار اس کے قریب کر دینا دوزخ پر جھانکنا انہو اوفا علی النار یعنی دوزخ پر جھانکنا مطلب دوزخ کے قریب پہنچ گیا ہے تو یہ سب الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وَسَلَوْا لَا نَبِي وَعَلَا الْنَبِي وَعَلَا عَلِي وَأَصْحَابِي اجْمَانِ